بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی ویلیوز ریسپیکٹیوڈ ویورز اس لیسن میں ہم انگریزی زبان میں انسانی جسم کے بیرونی اور اندرونی حصوں کے نام سیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے چہرے کے پارٹس یا حصوں کے نام سیکھیں گے نمبر ون پہ ہمارے بال آتے ہیں جنہیں ہم ہیئرز کہتے ہیں یا ہیئر ہیئر دوسرے نمبر پہ ہمارا ماتھا آتا ہے جسے ہم پشانی بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں ہم کہیں گے فور ہیڈ کنپٹی ٹیمپل اور ہماری جو بھویں ہوتی ہیں انہیں ہم انگریزی میں کہتے ہیں آئی برو پلکوں کو ہم کہیں گے آئی لیش آئی لیش آنگ کو ہم آئی کہتے ہیں آئی آئی اور آنگ کا جو سب سے درمیان کا حصہ ہوتا ہے اسے اردو میں ہم پتلی کہتے ہیں اور انگریزی میں ہم بولیں گے پیوپل 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 کے اوپر جو گول دائرہ ہوتا ہے اسے ہم آنگ کی پتلی کہتے ہیں جسے انگریزی میں ہم آئیریس بولیں گے آئیریس آئیریس کان کو ہم بولتے ہیں ائر اور ہمارے جو گال ہوتے ہیں یا رخصار ہوتے ہیں انہیں انگریزی میں ہم بولیں گے چیک ناک کو ہم کہیں گے نوز اور ناک کے اندر باہر سے جو دو سراخے نظر آ رہی ہوتی ہیں انہیں اردو میں نتنے کہتے ہیں اور انگریزی میں بولیں گے ناسترل اور اسی طرح مو کو ہم کہیں گے موت ہونٹوں کو ہم کہیں گے لپس اور ہمارے فیس کا جو اینڈ والا پارٹ ہوتا ہے جسے ہم تھوڑی کہتے ہیں اسے انگریزی میں ہم بولیں گے چن اب ہم اپنے جسم کے بیرونی حصوں کے بارے میں جاننے کوش کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے سر سے جسے انگریزی میں ہم بولیں گے ہیڈ کندے کو شولڈر کہتے ہیں شولڈر شولڈر اور گردن کو نیک نیک بازو کو آرم آرم ہاتھ کو ہینڈ ہینڈ کوہنی کو ایلبو بغل کو آم پٹ آرم پٹ اور کوہنی سے کلاہی تک کا جو پارٹ ہوتا ہے اسے ہم فور آرم کہیں گے فور آرم اسی طرح کلاہی کو ہم کہیں گے رسٹ رسٹ سینہ چیسٹ چیسٹ کمر کو ہم بولیں گے بیک بیک کولہ ہپ ہپ پیٹ ابڈامن ابڈامن اور پوری ٹانگ کو ہم بولیں گے لگ لگ ایڈی ہیل ہیل گھٹنے کو ہم بولتے ہیں نی 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 ران کو ہم بولیں گے تھائی تھائی ساک کاف کاف اور پیر کو یا پاؤں کو ہم بولیں گے فٹ فٹ اب ہم اپنے موں کے اندر کے حصوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے لپس آ جاتے ہیں جو ہونٹ ہوتے ہیں ہمارے لپس لپس دانت کو ہم کہتے ہیں ٹیت ٹیت تالو کو ہم کہیں گے پیلٹ پیلٹ اور ہمارے ہلک کا جو کوہ ہوتا ہے اسے ہم انگریزی میں بولیں گے یوویلا یوویلا زبان ٹنک ٹنک مسروں کو ہم بولیں گے جنجیوہ یا گمز جنجیوہ یا گمز اب ہم جسم کے اندرونی حصوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم دماغ سے جسے انگریزی میں ہم بولیں گے برین برین سانس کی نالی یا ہوا کی نالی کو ہم بولیں گے ٹریکیا ٹریکیا پھرپڑوں کو انگریزی میں بولتے ہیں لنگز لنگز غزہ کی جو نالی ہوتی ہے اسے انگریزی میں بولیں گے ایسوفیگس ایسوفیگس میدے کو ہم بولتے ہیں سٹومیک سٹومیک جگر کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں لیور لیور اور جو ہمارا دل ہوتا ہے اسے ہم انگریزی میں بولیں گے ہاٹ ہاٹ برگیں یا شریانوں کو بولیں گے وینز اینڈ آٹریز وینز اینڈ آٹریز گردے کو ہم بولتے ہیں کڈنی کڈنی اور جو ہماری چھوٹی آنٹ ہوتی ہے اسے ہم انگریزی میں بولیں گے سمال انٹسٹائن سمال انٹسٹائن اور بڑی آنٹ کو بولیں گے لارج انٹسٹائن لارج انٹسٹائن مسانے کو ہم بولتے ہیں بلیڈر بلیڈر جو ہمارے پتھے ہوتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں مسل مسل ہڈی کو بون کہتے ہیں بون بون اور جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں انہیں ہم جوائنٹ کہتے ہیں جوائنٹ جوائنٹ اس کے علاوہ ہمارے جگر کے ساتھ نیچے کر کے کچھ اہم حصے پائی جاتے ہیں جو کہ ہمارے نظام انہزام میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ان میں نمبر ون پہ ہے لبلبا جسے ہم انگریزی میں بولتے ہیں پینکریاز پینکریاز دوسرے نمبر پہ آتا ہے پتہ گال بلیڈر گال بلیڈر اور آخر پہ ہے تلی جسے ہم انگریزی میں بولتے ہیں سپلین سپلین ٹینکیو گال بلیڈر موسیقا موسیقا